مانتے کیوں نہیں ہو میری بات سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اس کے بعد میں جمال بھائی کو ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف میں آنے پر دل کی آتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز نے اکرام غازیہان نے مذر اقبال رہی نے زفر اقبال نے نصار بنگش نے اور ہم سب نے مل کے سٹیٹسکو کی سیاست کی مخالفت کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سٹیٹسکو کی سیاست کا خاتمہ کرنے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں جو میرے بھائی نراز ہیں آپ لوگ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں سوچل میڈیا پر ان کا کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ لالج بری بلا ہے ہمارے تو تحریک انصاف کے چند بچارے غریب ورکر ہیں ان کو تو کیا کہتے ہیں گلی نالی کواں نوکری کلاس فور وہ آڈر پلان آڈر یہ آڈر وہ آڈر اُس چکر میں وہ بچارے ان کے قریب ہو رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ ٹیشو کی طرح استعمال ہو رہے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں اپنے دل کی اتھا گرائیوں سے کہ وہ آئیں جو آپ کا حق ہے جو آپ کے پرانے بھائی ہیں کئی سالوں سے جو آپ کے ساتھ چلے ہیں وہ ہی آپ کے خمدرد ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ مخلے سے آئیں اور ایک ساتھ مل کے اس تحریک انصاف کو مضبوط بنائیں جس تحریک کا امران خان کا منشور ہے امران خان جو بات کرتے ہیں امران خان کو ہم سب نے مل کے فالو کرنے ہم نے کسی مقامی خان کو نواب کو بڑیرے کو جگیردار کو فالو نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنے ان نظریاتی ورکر کو فالو کرنا ہے جو صحیح معنی میں امران خان کے ویجن پر جلتے ہیں آہر میں کیونکہ میں دو میٹن سے مانگ کے آیا تھا اس شہر سے اپنی بات کا احتدام کروں گا کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے ہم نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی ورنہ سبھی ٹکڑوں پر پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے بغاوت کون کرتا ہے بس سلام جی